اگر میں دلی ہوتا تو میں پارلیمنٹ اٹینڈ کرتا لیکن کل میرا فنکشن ہے ایک اکھنور میں تو اس لئے نہیں جا پا رہا ہوں اگر میں دلی ہوتا تو میں اٹینڈ کرتا بہت اچھی آج سے پینتیس سال تیس سال پہلے ہم نے یہ سپنا دیکھا تھا جب میں پارلیمنٹری ایفیرس منسٹر تھا تب شیوراج پارٹل جی نے اور میں نے چرچہ کی تھی بھی میں نے اور پردان منطری نرسیمہ راو جی نے چرچہ کی تھی بلکہ ایک نقشہ بھی بنایا تھا کہ ایسا پارلیمنٹ ہونا چاہے ہم سے تو تب ہو نہیں پایا لیکن اب بنا ہے تو بہت اچھی بات ہے پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنی اور بڑی وشال میٹنگ بنی ہے تو اس وشال میلڈنگ میں سواگت ہے کیونکہ بننا تو تھا ہی یہ ضروری تھا کیونکہ انیس سو چھبیس کے بعد پارلیمنٹ میمبرز کی سکھیا بہت بڑھ دی ہے تقریب تقریب دگنی ہونی والی ہے کیونکہ آبادی پچھتر سال میں پانچ گناہ بڑھ گئی ہے تو کم سے کم پارلیمنٹ بھی تو دگنا ہونا چاہے تو اس کے لیے ہمارے جو پریزنٹ آج کا پارلیمنٹ ہے اس میں جگہ نہیں تھی تو نیا پارلیمنٹ تو بنانا ہی تھا تمہیں بدھائی دیتا ہو کہ نئی اس گارمٹ نے اچھا انیشیٹو لیا اور ایک ریکارڈ ٹائم میں بنایا کرنہ پارلیمنٹ اتنا جلدی نہیں بنتا تو اس کے لیے وپکش کو چاہے تھا انہیں بدھائی دینا بجائی بائی کارڈ کرنے کے لیے جو لوگ تم خود نہیں کر پائے اگر وہ کوئی دوسرا کرنا ہے چاہے تو خوش ہونا چاہے اور اس ویواد کے میں بہت خلاف ہوں پرائیم میسٹر اناغریٹ کرے ادھگھاٹن کرے یا راشپتی تو راشپتی کونسا وپکش کا ہے وہ بھی تو بی جی پی کا ایم پی سے ایم ایل ای سے الیکٹڈ ہے اگر وپکش کو راشپتی کی اتنا پرائیم تھا تو اس کے خلاف کنڈیڈیٹ کیوں کھڑا کیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ وپکش کے پاس دربھاگے سے جو مدد دوسرے اٹھانے چاہے تھے وپکش کو سرکار کے خلاف مدد اٹھانے کی کمی نہیں ہے لیکن دربھاگے سے وپکش وہ مدد نہیں اٹھاتی ہے صرف ایسے مدد اٹھاتی ہیں جس سے کوئی پبلک کا لینہ دینا نہیں وپکش کو وہ مدد اٹھانے چاہیے جن کا پبلک سے سمبند ہے پارلیمنٹ کا ادھگھاٹن پرائیمس کرے راشپتی کرے یہ پبلک سے کوئی سمبند نہیں موسیقی